بسم اللہ الرحمن الرحیم دکھایا ہے اب ہونے کیا جا رہا ہے بڑے بڑے سرپرائز پاکستانی قوم کو ملنے والے ہیں عمران خان نے تاریخی فیصلہ کر لیا ویڈیو کے تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ سات کمٹ باکس میں پاک فوج انداباد پاکستان پا انداباد اب پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کی جائے گا دوستو جو بھی ہوا جہاں سے ڈوریا ہیلی جس انداز سے فیصلے ہوئے وہ ایک طرف لیکن امریکہ اور اس کے تمام ہواریوں نے مل کر وزیراعظم پاکستان عمران خان کو گھیرنے کی کوشش کی لیکن عمران خان نے ان کا سارا کھیل بگاڑ کر رکھ دیا دوستو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے فیصلہ تو د دیا لیکن اس کے بعد کپتان بھی آرام سے نہیں بیٹھنے والا دوستو وزیراعظم پاکستان عمران خان نے صرف امریکہ کی دھمکی کو پورے پاکستان کے اندر ایکسپوز کر کے رکھ دیا بلکہ ذاتی مفادات پر قومی مفادات کو قربان کرنے والوں کو بھی پوری قوم کے سامنے ننگا کر دیا ہے یہی وجہ تھی کہ اپوزیشن جماعت یہ الیکشن میں جانے کی بجائے کسی بھی طریقے سے اسمبلی میں جانا چاہتی تھی جس طریقے سے بھی جس انداز سے بھی سب کچھ ہوا وہ ایک ط لیکن عمران خان نے پوری قوم کے اندر شعور بیدار کر دیا ہے اور وہ ہے قومی خودمختاری کا وہ ہے غیرت کا وہ ہے پاکستان کے وقار کا دوستو وزیراعظم پاکستان عمران خان نے کہا ہے کہ ہم آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کا سودا نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی غداروں کے ساتھ بیٹھیں گے انہوں نے کہا کہ ہر صورت الیکشن ہو کر رہے گا اور انشاءاللہ اب دیکھئے گا آپ کا کپتان کیا کرتا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ فواد جود اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فوری الیکشن ملک میں استحقام لاسکتا تھا بدقسمتی سے عوام کی اہمیت کو نظرانداز کیا کیا فیصل جاوید نے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بار ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں فرق حبیب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کا بیانیاں جیت گیا اور اپوزیشن ہار گئی آئندہ الیکشن میں اپوزیشن کو بھی پت لگ جائے گا کہ عوام میں بیرونی سازش کی کٹ پتلیوں اور ضمیر فروشوں کی درگت بنے گی دوستو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حال یا عرصے میں وزیراعظم پاکستان عمران خان کی مقبولیت میں بے تہاشا اضافہ ہوا ہے اور دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے کل کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا ہے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی کل ہوگا اور کل رات وزیراعظم پاکستان عمران خان قوم سے خطاب بھی کریں گ اس کی تفصیلات تو بعد میں سامنے آئیں گی لیکن یوں لگ رہا ہے کہ کپتان نے مکمل تیاری کی ہوئی ہے اور اب اپنے پلان بی اور سی پر عمل درامت کا وقت ہوا چاہتا ہے بس قوم گھبرائے نہیں اگلے اعلان کا انتظار کرے دوستو دیکھئے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے وعدہ کیا رہا تھا کہ میں ان تمام چوروں کو اگٹھا کر دوں گا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ملک کا وہ گند ہیں جنہوں نے ملک کو ملشتہ چالیس سالوں سے باری باری لوٹ کے کھایا اور اب جب کسی اور کی حکومت آئی تو ان سے حضب نہیں ہوئی اس کے ساتھ ہی ان سب کو یہ خطرہ تھا کہ ہمارا احتساب کیا جائے گا اور احتساب میں وہ کتنے شفاف ہیں یہ پوری قوم کو بتا ہے دوستو شہباز گل نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے بزرگوں کو شاید یہ پتہ نہیں تھا کہ برطانیہ کی بجائے امریکہ کی غلامی میں ہم جا رہے ہیں لگتا ہے کہ اب انیس سو سنتالیس کی صورتحال میں واپس پہنچ گئے ہیں دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان نے پ جا رہی ہے عمران خان اپنی قوم کے لیے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر ردعمل دیتے ہوئے پی ٹی آئی کے رہنما اسمان ڈار نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سرانکوں پر لیکن اس فیصلے میں بے شمار زمینی حقائق کو نظر انداز کیا گیا انہوں نے کہا کہ غیر ملکی سازش قومی سلامتی کمیٹی جلاس کا علامی اور سندھ ہاؤس میں ضمیروں کی منڈی پ سپریم کورٹ کی خاموشی حیران کن ہے تاریخ اس فیصلے پر اپنا جواب خود دے گی عمران خان کے اگلے اعلان کا انتظار کریں دوستو یاد رہے کہ جس طرح سے چیف جسٹس صاحب نے حکم دیا تھا کہ ووٹنگ والے دن کسی رکنے قومی اسمبلی کو ووٹ ڈالنے سے نہیں رکا جائے گا سپیکر قومی اسمبلی اپنے حاصل شدہ خصوصی اختیارات کو استعمال نہیں کر سکے گا تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کی صورت میں فوری نئے وزیراعظم کا انت دیتی رہے گی دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ فیصلہ آنے سے قبل ہی سپریم کورٹ اور پاکستان کے جج نے کہا تھا کہ حالات اتنے آسان نہیں ہیں شباز شریف کے لیے معاملہ سنبھالنے مشکل ہوں گے یعنی فیصلہ پہلے ہی کر دیا گیا تھا بعد میں سارے ٹوپی ڈرامے کیا جاتے رہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے صدر مملکت کے نگران حکومت کے حکامات کو بھی کل عدم قرار دیا تھا ساتھ ہی حکم منامے سے آرٹیکل سکسٹی تھری کی کاروائی متاثر نہیں ہوگی دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے پارلیمنٹ کے معاملات کے اندر دخل اندازی دیتے ہوئے اس فیصلے کو کل عدم کیا ہے تو کیا کل کلان سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو پارلیمنٹ کی دو تہائی اکثریت کی جانب سے رد کرتے ہوئے کوئی بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ بدلا جا سکتا ہے تو دوستو اس سے بہت بڑے بڑے سوالات پیدا ہو گئے ہیں دوستو اس وقت بھارتی میڈیا کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر جشن کا سما ہے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ان کے دل کی تمنہ پوری ہو گئی ہے دوستو وزیراعظم پاکستان عمران خان امریکہ اور دیگر مغربی طاقتوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکے ہیں کیونکہ وہ نہ تو کسی کے سامنے جھکتے ہیں اور نہ ہی پاکستانیوں کو جھکنے دیتے ہیں پاکستان کا علال اعلان موقع بیان کرتے ہیں ازادانہ خارجہ پولیسی اور سفارتی تعلقات پر زور دی یہ کی وجہ ہے کہ مغربی حکمرانوں کو پاکستان کا ایسا وزیراعظم قطر بارے میں نہیں ہے دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد وزیراعظم پاکستان عمران خان کی حکمت عملی کیا ہوگی دوستو دوسری جانب اپوزیشن لیڈر کی جانب سے وزیراعظم پاکستان عمران خان کی بارے میں ابھی سے بڑی بڑی بڑھ کے مارنا شروع کر دی گئی ہیں بلاول نے بھی کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف فائن توڑنے کے حوالے سے کارروائی کا فیصلہ متحدہ اپوزی اپوزیش کا سوال ہے تو ایسے الزامات لگتے رہتے ہیں ہم انہیں رد کرتے ہیں دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پاکستان کے تحفظ کے امین اداروں کی جانب سے اس سازش کو حقیقت پر مبنی قرار دے دیا گیا چائنہ اور روس کی جانب سے اس حوالے سے بیانات سامنے آئے کہ پاکستان کے ادھر بہت بڑی سازش ہو رکھی ہے اس کے بعد سپریم کورٹ اپ پاکستان نے صرف ایک فریق کو سنو اور فیصلہ دے دیا حالانکہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جب حکومت نے درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی تھی کہ خط کی تحقیقات مکمل ہونے تک تحریک عدم اعتماد کو روکا جائے تو سپریم کورٹ نے بڑے معصومانہ انداز میں کہا تھا کہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے معاملات میں دخل اندازی نہیں دیتی لیکن آپ سپریم کورٹ اپ پاکستان کی ذرا پھرتیاں دیکھئے نہ صرف چھوٹی والے دن عدارت لگی بلکہ آہستہ آہستہ اس طرح کا محول بنایا گیا کہ کسی طرح سے پبلک وزیراعظم پاکستان عمران خان کے خلاف ہو لیکن دوستو پبلک باشعور ہو چکی ہے وہ اچھی طرح سے تمام چہرے پہچان چکی ہے اور آنے والے الیکشن میں اس کا جواب سب کو مل جائے گا دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زنداباد پاکست پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ مبارس